ہم نے ویسٹ مانیجمنٹ کو بہتر نہیں بنایا ہوا یا ہمارے پاس ایک فعال سسٹم یا فعال طریقہ موجود نہیں ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک جو اس ویسٹیج میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے جب کوئی بھی چیز پاکٹ سے کھولتے ہوئے ہم نہیں سوچتے کہ یہ پاکٹ جائے گا کدھر پوری دنیا میں اب جو ریاستیں ہیں اور خاص طور پر جو معاشرے ہیں وہ بڑی بڑی کوپریشن سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی پاکیجن کتنی سسٹینبل ہے یا نہیں خیر بارال جی وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لمبی بحث ہے لیکن آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی انوارمنٹلس ہے اس کو جمع کر کے خاص ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے جس میں ہم بات کرتے ہیں جو سالیڈ ویسٹ جو اس کو علا کیا جائے جو ڈی کمپوز ہونے والا جو گیلا کشرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے اس کو آپ الگ کریں تو یقیناً آپ اس کے ایوز پیسے بھی لے سکتے ہیں تو یہ ایک انسینٹیو ہے آپ کے لیے ایک بہتر ویسٹ مانیجمنٹ پروگرام لانے کے لیے آئیے سب سے پہلے سوال سے دکھاتے ہیں آپ کو ایک ریپورٹ اور پھر ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں کچھرا دو پیسے لو کراچی کا کچھرا بھی کام کا ہو گیا شہری ویسے تو کچھرے کو ایک کونے دان یا سڑک پر کہیں بھی پھیک دیتے ہیں لیکن اب کچھرے کو جمع کرنے سے پیسے ملیں گے کراچی کی ایک لڑکی افشین سوہل نے کچھرے کے عوض پیسوں کا سسٹم بنا ڈالا کیش دی ٹریش تنظیم کی سربراہ افشین سوہل کے مطابق کچھرے کو لینے کے لیے ہفتے میں ایک دن نمائندہ آپ کے ایک گھر پر حاضر ہوگا جس پر کچھرا دینے پر پوائنٹس دیے جائیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ ان پوائنٹس کو کیش کروا سکیں گے کچھرے کے لیے چار بیکس کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں سے ایک بیک میں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ڈال سکتے ہیں جبکہ دوسرے میں پلاسٹک کی چیزیں ضائع کر سکتے ہیں تیسرے میں پیپرز اور چوتھے بیک میں میٹلز یا گلاس کی اشیاء ضائع کر سکتے ہیں جی جناب اپنے آنے والے کل کو اگر ہم نے خوبصورت بنانا ہے تو یقینا نظر بہت اہم ہے ورنہ یہ کچھے کے دھیر جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں آنے والے دینوں میں ہماری محولیات کو مزید بکار سکتے ہیں so on the show we'd like to welcome Afsheen Sohail thank you so much Afsheen کے بات نکالا مجھے پتا ہے کہ there's a lot of you know our generation has been talking about it a lot لیکن خود یہ initiative لینا یہ آئیڈیا کیسے آیا بہت بڑا سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب آپ یہ ویسٹیج کلیکٹ کر لیتی ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپس کیا ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور ان لوگوں کا بہت شکریہ ہے جنہوں نے اس آئیڈیو کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ آج میں اس لیول پہ یہاں پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں آئیڈیا کہاں سے آیا دیکھیں آئیڈیا لینے کے لیے تو دور جانے کے ضرورت نہیں ہے ہمارے اردگرد پرابلم اتنی پھیلی بھی ہے ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو اتنا انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ مختلف خیالات تو آتے ہیں اصل چیز ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح سے کریں ایک فریمورک کیسے دیویلپ کریں تو جب میں نے مختلف لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کے بعد شعور کی کمی کی نہیں ہے جو کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ شعور کی کمی ہے ایک فریمورک کی بھی کمی ہے اگر ایک فریمورک ہو جائے ایک ہمیں ایک ورکیبل مکینزم مل جائے تو آہستہ آہستہ ہی صحیح ہم اس کا حصہ ضرور بن جائیں گے تو بیسیکل یہی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ایک انسینٹیو بیس مکینزم اگر بنائیں جس میں لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں لانگ ٹرم میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تو اس کے ذریعے شاید ہم سسٹم میں بہتری لاسکتے ہیں دوسری بات یہ کہ پارٹیسیپیٹری اپروچ پر جب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک ایک عام آدمی اس میں عملی طور پر حصہ نہیں لے گا جب تک یہ سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو بیسیکل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بیسیکلی کوئی گاربیج کا خرید و فروغ کا پلیٹ فارم نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہیوریل چینج کے لیے لاؤنج کیا گا پروجیکٹ ہے اور یہ جو خرید و فروغ کی جسے کہیں وہ ہمارا پروسس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو لے کے چلے جہاں بہیوریل چینج کی بات کرتی ہیں ہماری تمام سٹیڈیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ ٹیکس ٹائم اور پھر خاص طور پر یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آوے کا آوائی بگڑا ہے آپ پوشترین علاقے میں بھی چلے جائیں وہاں پہ کچھرے کو اس طرح الگ الگ کرنا کہ بھی جو کمپوزنگ والا چیسے آپ نے کلرڈ بیگز الگ الگ کی ہیں اور پھر آپ کی ہی بات کہ اس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اس کی سسٹینبلیٹی کتنی اہم ہے جیسے جیسے اس آئی دیا کا سکوپ بڑھے گا اتنی ہی آپ کو مشینری ریکوائیڈ ہوگی اتنا ہی اپت سسٹم ریکوائیڈ ہوگا کہ اگر لوگوں نے کچھرے کو اس طرح کلاسفائی کر بھی دیا ہے تو وہ کلیکٹ بھی ہو اگر وہ پانچ دن تک وہیں پڑھا سرتا رہے گا then that's the failure for the idea تو اس کی expansion کی کیا پلانز ہیں افشین دیکھیں اس کی لیے پوری ایک supply chain management system ہے وہ جب تک ہم اس کو execute ابھی میں نے جو یہ project launch کیا ہے یہ بہت چھوٹے پیمانے پر پر کیا ہے اور اسی مقصد سے کیا ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ اس کو جب ہم ground پر لے کے آئیں گے تو کیا کیا چیلنجز ہیں ہمیں اپنے supply chain میں کون سے flaws ہیں جو ابھی میں نے سوچ لیا ہے لیکن وہ execute کرنے میں تو اسی لیے بہت چھوٹے پیمانے سے اس کو start کیا ہے اور اب ایک اور housing society کے ساتھ بھی ہم اس پہ کام کریں gradually ہم اس کو expand کریں لیکن اس میں main چیز یہی ہے کہ supply chain ہمارا بلکل flawless ہونا بہت ضروری ہے ہفتے میں ایک دن جو ہم collect کریں وہ ہم سے bry waste کر رہے ہیں ہم organic waste daily basis پہ ہی کریں گے کیونکہ یہ possible نہیں ہے اور یہ totally یہ فیل ہو جائے گا ایک سے دو دن بعد جب اس میں سے اس میں لائے گے لوگ اس کو اٹھا کے پھیک دیں گے اور مسئلہ وہیں کا وہیں آ جائے گا تو ہم جو رسورسز کو ہم نے تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے cut down کرنے کے لیے یہ ہم نے اس کو one window operation کے بجائے two window پہ کیا ہے کہ جو نورمل ایک